ایلیون سچ ہے تو دیکھے گا نمسکار ایلیون سپیشل کے ساتھ میں ہوں دیپا کمار کورونا نے ہر طرف ہاہاکار مچا رکھا ہے تڑپ تڑپ کر لوگ مرنے کو مجبور ہیں اسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے بیڈ ہے تو آکسیجن کی کمی ہے دیش کی رازدھانی دلی میں ستھیتی بھائیابہ ہے لیکن جھارکھنڈ میں ستھیتیاں سدھر رہی ہے اسپتال میں آکسیجن بیڈ اپلپد ہے کورونا پاؤزیٹیو مریضوں کی سنکھیا کم ہو رہی ہے پوری ریپورٹ اس دیکھئے ارادہ مضبوط ہو تو آسنبھو کچھ بھی نہیں ہے مضبوطی رادوں کی بدولت ہی ہیمن سرکار کورونا مہماری میں مریضوں کو سموچھ تلاج مہیا کر آ رہی ہے سمانے بیڈ سے لے کر آکسیجن یوک بیڈ کی سنکھیا میں اضافہ ہو کوویڈ جاج کی سنکھیا میں اضافہ کیا گیا ویکسینیشن کی سنکھیا بڑھائی گئی دوا کی کالا بازاری پر انکش رگا گیا سواز ترکشہ سپتہ لگا کر کورونا کی چین کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہیمن سرکار نے کورونا سنکھٹ میں ہر موچے پر فیصلی لیے بیڈوں کی سنکھیا پر نظر دھڑائے تو ایک اپریل تک راج میں سمانے بیڈ کی سنکھیا سات ہزار دو سو ایک تھی جو اب بڑھ کر بارہ ہزار بارہ تک پہنچ چکی ہے اسی طرح آکسیجن سپورٹیڈ بیڈ جو ایک اپریل تک ایک ہزار چار سو انسٹ تھی وہ اب بڑھ کر پانچ ہزار چار سو سیتالیس تک پہنچ گئی ہے وہ اب بڑھ کر پانچ ہزار نو سو سیتالیس تک پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ پردیش میں آئی سیو بیڈ کی سنکھیا ایک اپریل تک ماتر چار سو ایک آسی تھی وہ اب بڑھ کر تین ہزار دو سو بہتر تک پہنچ گئی ہے جبکہ ونٹینیٹر بیڈ کی سنکھیا جو پہلے پانچ سو دو تھی وہ اب بڑھ کر چھے سو چونس تک پہنچ گئی ہے پردیش میں سیمپل جاج کی ستھی کو دیکھیں جو چار سے نو اپریل تک بڑھ کر ایک لاکھ پیتیس ہزار دو سو چھپپن تک پہنچ گئی وہیں دس سے پندرہ اپریل تک یہ آکڑا دو لاکھ انیس ہزار آٹسو چھے تک پہنچ گئی ہے ابھی کریب چالیس ہزار کورونا جاج پرتی دن کیا جا رہا ہے سواز ترکشہ سپتہ کا اثر بھی دکھنے لگا ہر روز سنکرمیتوں کی سنکھیاں کھٹ رہی ہے گروہ کو سات ہزار پانچ سو پانچ سو پانچ سنکرمیت ملے تھے وہیں شکروہ کو پانچ ہزار سات سو ایک تالیس سنکرمیت ملے وہیں شنیوار کو پانچ ہزار ایک سو باون سنکرمیت ملے وہیں کورونا کو مات دینے والی کی سنکھیاں بھی بڑھ رہی ہے گروہ کو دو ہزار تین سو ستتر لوگوں نے کورونا کو مات دی دو شکروہ کو باتی سو پانچ لوگوں نے کورونا کو مات دی وہیں شنیوار کو اٹھائی سو پینسٹھ لوگوں نے کورونا کو مات دی بیرو ریپورٹ نیوز لیون بھارت ادھر مکہ منتر حیمنت سورین نے رانچی کے اور مانجوے اسثت اوکسیجن ریفلنگ پلانٹ اور چٹو پالو اسثت ریفلنگ پلانٹ کا نیرکشن کیا اس دوران سی ایم نے کہا کہ جھار کھنڈ میں اوکسیجن کی کمی نہیں ہے دیکھیں ریپورٹ خلاف جنگ میں ایکشن میں سرکار اوکسیجن کی کمی سے نہیں ہوگی کسی کی موت ہر ضرورت منتق پہنچے گا اوکسیجن جھار کھنڈ میں نہیں ہے اوکسیجن کی کوئی کمی اوکسیجن اتبادن کی شمتہ جلد بڑھائی جائے گی کورونا کے خلاف جنگ میں سرکار ایکشن میں ہے مکہ منترین حیمنت سورین خود مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں سی ایم نے آج راچی کے اور مانجھیستیت اوکسیجن ریفلنگ پلانٹ کا نیریشن کیا پلانٹ کی نیریشن کے دوران سی ایم حیمنت سورین کافی سنتوشت دکھے سی ایم نے کہا کہ راج میں آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے جلد ہی آکسیجن اتبادن کی شمتہ پڑھائی جائے گی راج واسیوں کو اب آکسیجن کی کہیں کوئی کمی نہیں ہوگی سبھی یہاں پر تو میڈیکا کے بھی سلینڈرز آ رہے ہیں ریمز کے بھی آ رہے ہیں سدر کے بھی آ رہے ہیں اور ایسے کئی ریفلرز یہاں پر ہیں جہاں بہت جگہ پر سبھی اسپطالوں کو ڈسٹیبیوٹ کیا گیا ہے اور حالانکہ ابھی گیس ریفیلنگ میں بہت جہاں پینک ویبستہ نہیں ہے ابھی یہاں چھوٹا ناکپور میں تو پرائیوٹ لوگ بھی آ کر کے یہاں اپنا ریفیل کر رہے ہیں ہم نے ان کو کہا ہے کہ کوئی ویکتی کا تروپ سے بھی ریفیل کرانے آتا ہے تو اس کو کسی بھی حالت میں کھالی ہاتھ آپ نہ لوٹائیں یہاں پر کسی بھی تو ابھی ہم آئے ہیں تو یہاں کسی طریقے کوئی اپنا تفری نہیں ہے باقی سبھی چیزیں کول چل رہی ہیں اور مانجی اسثیت ریفلنگ پلانٹ کا نریشن کرنے کے بعد سی ایم ہمانسورین چٹوپالو اسثیت آکسیجن ریفلنگ پلانٹ کا نریشن کیا سی ایم نے کہا کہ لگتار آکسیجن بیٹس کی سنکھیا پڑھائی جا رہی ہے کوویڈ سرکیٹ کے تحت کورونا سنکرمیت مریضوں کو مدد پہنچایا جا رہا ہے چھمتا ہے اس کو ڈبل کرنی کی اس انڈسٹری کی ابھی یوجنہ ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے بھر کے اندر اس کو ڈبل کرنے میں یہ سکچھم ہو جائیں گے کچھ اس میں جو کیا کہتے ہیں اس کو ویپورائزر ہے وہ انہوں نے پرچیس کر لیا ہے اور وہ راستے پر ہے اور اس کے ساتھ جو جوڑی کمپنیاں ہیں اس کو ہم لوگ سرکار کی طرف سے بھی آدھے اس نرگت کریں گے کہ اس انڈسٹری کو عویلم مدد کرے اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کی کیپیسٹی بھی بڑھائے ٹینک کیپیسٹی بھی ہو ادھیک اور ریفیل کرنے کی کیپیسٹی بھی ہو رانج کے مکھیاں جب کوویڈ کے خلاف جنگ میں ایکشن میں آئے تو اس کا اثر بھی دکھنے لگا آکسیجن بیڈ کی سنکھیا لگتار بڑھنے لگی پورے راج سے آکسیجن کی قلت ختم ہوئی دواؤں کی کالا بزاری پر لگام لگا اب سی ایم کے پریانس سے کوویڈ مریضوں کو بہتر سواس سویدھا مل رہی ہے راجیز نیوز 11 بھارت کے لیے راجیش کی ریپورٹ کورونا نے کہر برپا رکھا ہے اب بس مقصد ایک ہی ہے کورونا کو ہرانا ہے چاہے سرکار ہو یا عام عوام سب یہی چاہتے ہیں کہ کورونا کو جلد سے جلد ہرائے جائے تاکہ ادھک سے ادھک لوگوں کی جان بچائی جا سکے ادھک سے ادھک سنکرمت کو سرکشت گھر واپس لائے جا سکے کورونا کو ہرانے کے لیے جو جنگ چھڑی ہے اس جنگ میں لوگ اور شاسن پرشاسن کے ساتھ ہی ہمارے فرنٹ لائن واریئرز کس طرح سے اپنی بھومی کا نبھا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اسے مدیو پر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی دھنباد سے آرون ورنوال اور جمشید پر سے پربات اور ساتھ ہی رانچی سے راجیش جڑ رہے ہیں آپ تینوں کا بہت بہت سواغت ہے جو گمبیر روپ سے بیمار ہیں ان کے بہتر علاج کے لیے ساتھ آئی سی یو بیڈ جلد سے جلد تیار کر لیا جائے گا تو شاسن پرشاسن اپنے اس طرح سے کورونا کو ہرانے کے لیے ہر سنبھو مدد کر رہا ہے دیپاک نشید سے کہیں تو یہ دھنباد کے لیے بہت سکون والی خبر ہے کہ دھنباد جلہ پر شاسن لگاتار ایسے اپائی کر رہا ہے کہ بیڈوں کی کمی نہیں ہونی دی جائے اور اس کے لیے لگاتار پریاثرت ہے میں جو کھڑا ہوں یہاں پر سدرہ اسپطال ہے یہ اور یہاں پر منگلوار سے جیسے کہ پوری پوری سمبھاؤنا ہے ساٹھ بیڈ کا آئی سی یونیٹ تیار ہو جائے گا دیکھیں اس سدرہ اسپطال کے جو نوڑل اپسر ہیں ڈاکٹر راجکمار پورے لگے ہوئے ہیں ابھی تک پورے اس آئی سی یونیٹ کو تیار کرنا میں سیدھے جنگے سے سر یہ دھنوات کے لیے بہت ہی رہت کی خبر ساٹھ بیڈ آئی سی یونیٹ آپ کے اس سدرہ اسپطال میں منگلوار سے لوگوں کے سبا میں آ جائے گا دیکھیں ہم لوگ پورے جور سو سے اکدم یود دوستہ پر لگے ہوئے ہیں اس ساٹھ بیڈ ہم لوگ کو کسی بھی حال میں پورسو سٹارٹ کر دینا ہے اور اس کے لیے سارا جو بھی تیاری ہے سارا چیز ہم لوگ ریڈی کر چکے بھینٹی لیٹر بھی میرا آ چکا ہے بیڈس بھی آ چکے ہیں ایوین آکسیجن کے لیے مینی فول بھی ریڈی ہو گیا ہے ہمارے پاس جی ٹائپ سیلنڈر بھی ہیں سارے کے سارے جو بھی سنسادھ ہم آئی سیو کے ہیں وہ سارے ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اب بس سٹنگ چل رہا ہے بس ہم لوگ پورسو کسی بھی تیاری میں اس کو سٹارٹ کر دیں گے مطلب یہ مانا جائے مانگلوار سے دھنوال باسیوں کے لیے ایک مانگل کی خبر آئے گی جرور 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 ایک دم ہم لوگ ساٹھ بیڈ اور اس کے ساتھ ساٹھ بیڈ کے ساتھ نون آئی سیو چالیس بیڈ بھی ہم لوگ الگ سے سٹارٹ کر رہے ہیں بہنی سادہ اسپتاد میں یہ ہنڈر بیڈ ہمارا اینی ٹائم ٹونٹی فور انٹو سیونٹ فنکشن رہے گا اور اس میں ہمارے ڈاکٹرز بھی ہیں اور ہمارے جو کچھ پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی رہیں گے ان لوگ کا بھی ہم لوگ خیل پلے رہے ہیں اس میں اور لے کا اس کو کسی بھی حال میں ہم لوگ ایدم منگلوار کو ڈیڈلائن ہے ہم لوگ سٹارٹ کر دیں سر دیکھیں آپ لوگ کی سیوہ سے انکار نہیں کیا سکتا ہے سواست کرمی لگاتات لگے ہوئے ہیں آپ لوگ خود لگے ہوئے ہیں لیکن جو سوچنا آ رہی ہے جو آپ کے پاس مین فورس وہ کم ہے یہاں جو کاریرات تھے لگوک 60% لوگ پوزیٹیو ہو گئے ہیں جو کرمی ہیں تو ویسی اس نیتی میں کسے چلے گا سر کیونکہ 40% سے آپ کا لوڈ اور بڑھ جا رہا ہے مانگل دیکھیں ہم لوگ ابھی مین پاور کے لیے مین پاور جرور ہمارے ہے میکسن لوگ پوزیٹیو ہو گئے ہیں پھر بھی ہم لوگ ایک دم ہم اپنا ہمت نہیں ہا رہے ہوئے ہیں ہمارے پیریفری میں جو سٹاف ہیں ان لوگ سے بھی سائیوگ لے رہے کچھ پرائیویٹ سے بھی لے رہے کچھ آؤٹسوسنگ کمپنی سے بھی لے رہے ہیں اور اس کو ہم کو ایک دب مشن موڈ میں ابھی کام کر رہے ہیں اور مین پاور کی بھی کمی ہم لوگ نہیں ہونے دیں گے جہاں تک ہم لوگ ابھی پیریفری سے بھی اپنا مانگانہ سٹارٹ کرتی ہیں لوگوں سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ڈاکٹروں سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے تو دونوں اور ایک کڑی کے طور پر ہیں تو اترکت دباؤ میں انسان کبھی نہ کبھی تھک جاتا ہے کبھی نہ کبھی ٹوٹنے لگتا ہے تو کس طرح سے حوصلہ حاصل کرتے ہیں نہ صرف کورونا سنکرمیت مریض بلکہ ہمارے چکت سکھ ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ان کا کیا آنپاو ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ اس پر یہ بھی جاننا چاہیں گے حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں اس طرح اتھک لڑتے رہنے کا دیکھیں نیشی طور پر رکٹر صاحب دیکھیں آپ کڑی ہیں چکت سکوں کے ساتھ عام پیسنٹ کے لیے بیچ کی کڑی ہیں آپ تو یہ لگتار اگر ایک ہی کام اور انعوستی جو پریسر بڑھتا ہے آپ بھی ایک انسان ہیں آپ کو بھی پریسر پیس کرنا پڑتا ہوگا تو وہ حوصلہ وہ ججوہ حالاکی اوپر والی کی نیمت ہے جو آپ کے سیوہ لوگوں کو مل رہی ہے لیکن کہاں سے وہ حوصلہ اور ججوہ دیکھیں یہ تو ہم کو کرنا ہی پڑے گا ایسا آبدہ کا سمیہ ہے تو ہم کو بھگوان جانے کہاں سے حوصلہ لیکن جتنا ہم لوگ کے اپائیت مہد ہے جو ہیں وہ بھی اسی حوصلے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی لگے اور ہمارے سارے سٹاپ بھی لگے ابھی دیکھیں رات میں آٹ نو بڑھنے والے ہیں پھر بھی میری سٹاپ لوگ کام کر رہے ہیں اور سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں ہمارا لگاتار ٹیسٹنگ بھی چلا ہے سادہ ہسپٹل میں ویکسینیشن بھی چلا ہے سارا کچھ ہم لوگ لگاتار لے کے چلنا ہے اب اس آبدہ میں اگر ہم لوگ ساتھ نہیں دیں گے کام نہیں کریں گے تو اب اس سے برا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ہمارا بلکی سبھی ڈاکٹر سے ریکویسٹ ہے کہ اس آبدہ میں آپ لوگ نکل کے باہر آئیے اور جتنا جنتہ کا سیوہ کر سکتے ہیں اتنا کیجئے ابھی تک تو آپ نے جو بھی کیا اس سماج کے لیے بہت اچھا کیا لیکن اب صحیح میں آپ کو ایزا ہیرو پرزنٹ کرنا ہے سماج میں اپنے آپ کو ایسی طرف سے اب دیکھیں ایک ہیرو کے روپ میں ہی سماج میں اپنے آپ کو پرزنٹ کرنا ہے ایسا آپ کے لیے ڈاکٹر سے نہیں اور اس کے لیے سبھی لوگ آبھار جتا رہے ہیں سبھی فرنٹ لائن واریئرز کا چاہے ڈاکٹر ہوں سوہست کرمی ہوں صفائی کرمی ہوں پولس کرمی ہوں جو بھی ویکتی کورونا سنکرمیتوں کی سیوہ میں لگا ہے چاہے شمشان گھاٹ پر پارتھے شریر کا انتیم سنسکار کرنے والے لوگ ہوں سبھی اپنی اپنی بھومی کا اتھک نروہن کر رہے ہیں کورونا سے جنگ میں سب اپنا یوگدان دے رہے ہیں اور ان آتے ہیں آپ کے پاس جڑا رازدھانی کا رکھ کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں بھی اس تھتی میں کچھ خاص صدھار ہوتا نہیں دکھ رہا ہے راجیش کے پاس چلتے ہیں راجیش کورونا کو ہرانا تو ہے لیکن لڑائی میں کہیں نہ کہیں کوئی مورچہ کمزور پڑ جا رہا ہے کیا لگتا ہے کون سا مورچہ کمزور پڑ رہا ہے شاسن پرشاسن کی اور سے یا پھر عام لوگوں کی اور سے جو مورچہ بندی ہونی چاہیے کورونا کو ہرانے کے لیے کہاں کمزوری آ رہی ہے دیکھیں یہ الگ الگ فیجوائی جو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیوں ایسی پرستیتیاں اتپن ہوئی ہیں اور آج پرستیتی جو ہے اس کے لیے جمعیوار کون ہے اور آگے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں جو لاپروہی لوگوں کے اسطر سے بڑھتی گئی چونکہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ کورونا ختم ہو گیا اور کچھ راجنیتک دلوں کے یا پھر ساسکی بیوستہ کی ایسے ادھارن ہوئے کئی بنگال میں چنہ ہوا بیہار میں چنہ ہوا اس قرآن سے یہ لاپروہی بڑھتی جانے لگی کہ لوگ سمجھ گئے کہ کورونا ختم ہو گیا جب چنہ ہوا اتنی بھیل میں ہو سکتا ہے تو پھر کورونا نہیں رہا ہے یہ لاپروہی دوسرا ہے کہ ویکسین آ جانے کی وجہ سے لوگ نشنط ہو گئے کہ ویکسین آ جانے سے آپ کوئی کچھ بیگار کورونا کچھ بیگار نہیں سکتا یہی غلط فہمی ہو گئی جس کارن سے آج ہر دین مرتیو ان کی ہو جا رہی آج آپ کو میں بتاؤں کہ کئی ایک درجل سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ان میں کئی پرساسنی کا دکاری بھی تھے تو یہ ستھتی یہ ہے کہ جو انفراشٹ تکچر ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے بہت اچھی پاس سرکار کے اسطر سے کی گئی کہ کوویڈ اسطر سے اپنے خرچ پر کسی کو با لی جی یہاں پر بیٹ خالی نہیں ہے لوگ یہاں چلے آتے ہیں کہ اگر بگل میں گملا یا لوہر دگا چونکہ 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 جیلو میں یہ تیاری کی جاری ہے تو وہاں بھی اوکسیجن سپورٹیٹ بیٹ ہے وہاں کھالی ہے آپ دیکھیں تو وہاں پہ جا کے علاج ہو سکتا ہے وہاں ڈاکٹرز ہیں پارا میڈکل شٹاپس ہیں لیکن لوگوں کا ایک ایک ایمپریشن ہو جاتا ہے کہ رازدھانی میں بہتر چکستہ سو بیدھاب لگے یہی وجہ ہے کہ یہاں لوڈ بڑھنے کے کارن سے جو ورتبان میں میڈیکل فیسلیٹیج ہے اس پر لوڈ بڑھا آیا اور وہ چربراس ہی گئی ہے سرکار کے اصطر سے پریاز کیا جا رہا ہے آج مکہ منتری نے دو جگہوں کا نیریکشن کیا جو پرائیوٹ اوکسیجن پلانٹ سے وہاں پر جا کے دیکھا کہ اوکسیجن جو ریفیلنگ کی بیوستہ ہے وہ کیسی ہے اور اسے اپگریٹ کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے نیردیش ویدیا بھلے ہی وہ پرائیوٹ پرانٹس ہیں لیکن اس کے جو سنچالک ہیں ان کو کہا گیا کہ جو بھی سرکار کے اصطر سے آدھاربوش سنرچنا کی وردی میں جو سہیوگ ہوگا وہ سرکار کرے گی اور ایک اچھی پہل ہے اور دیکھیں یہاں سمسیہ آکسیجن کی نہیں ہے جو کی جھارکن آکسیجن پروڈیسنگ ریش ٹیٹ ہے یہاں سے آکسیجن دوسری جگہ پہ جا رہا ہے آپ دیکھیں بکاروں سے گرین کرائیڈور بنا کے بھوپال ہے لکھنو ہے ان سب جگہوں پہ گیس جو ہے ٹینکر کے مادیم سے بھیجے جا رہے ہیں یہاں تک ائر فورس کی بھی مدد لی جا رہی ہے تو یہ ستی ہے سرکار پریاس کر رہی ہے کہ جو موجودہ انفراشٹکچر ہے اسے ڈیولپ کیا جائے اور جو چکی بڑی سنگھیا میں مریج آ رہے ہیں یہ ایک دکھت بات ہے اور لوگ ڈاؤن اس لئے سرکار نے لگایا ہے کہ اگر لوگ گھروں میں رہیں گے سنکرمہ نہیں پھیلے گا تو میڈیکل انفراشٹکچر پر گھٹے گا تو لوگوں کو رہت ملے گی یعنی لوگ جو بینا بیٹ کے تیسٹنگ سب سے زیادہ کریں ڈیسٹ زیادہ ہو اس کے بارے ٹریسنگ کر کے ان کا ٹریٹمنٹ ہو ٹریٹمنٹ کے لئے انفراشٹکچر دھیرے دھیرے تیار کیا جا رہا ہے تو وہ سبھی اسطر پہ ہو رہا ہے رازدھانی اسطر سے لکھے جیلا اسطر پہ ہو رہا ہے تو ایسے میں دیکھنا چاہیے اور امید کی جانے چاہیے کہ جل سے جل سرکار اس پر کرے اور ادھیکاریوں کو بکھ منتری سکت نردیس ہونا چاہیے جو بھی کام ہو وہ سپیڈی موڈ میں ہونا چاہیے تاک کی مریجوں کو مل سکے بلکل ایک مہت پہل یہ ہوئی ہے کہ سرکٹ تیار کیا گیا ہے تاکہ کسی ایک جگہ پر مریجوں کا اترکت دباؤ نہ ہو جو مریج آئے انہیں اپلپد سنسادھنوں کے حساب سے الگ الگ جگہ پہنچ آیا جائے تاکہ سب کا سو ویوست طریقے سے علاج سمبھو ہو پائے تک کیونکہ کورونا کو ہرانا ہے تو دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ وہاں بھی سواست ویوست پر کافی دباؤ تھا الگ الگ جگہ پر الگ الگ بیڈ کی ویوست کی جا رہی تھی تو اس کا کچھ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے پر بلکل دیپک دیکھیں اگر پچھلے پانس دینوں کی ریشو کی بات کرے پہلے کی جو اسطیتی تھی ابھی فیلال تو نہیں ہے کیونکہ راج سرکار نے جس طرح راج کے مقمنطری نے پریاس کیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں پوزیٹی پائے گئے ہیں ان کو بہتر علاج دیا جا سکے اس کو لے کر جو جمشت پور کے یا پور بیو سیمبوم کے کہیں کہ جو بھی ہسپیٹل ہے اس میں بیٹ بڑھائی گئی ہیں آکسیجن کی ویوستہ کی گئی ہے پچھلے دنوں جو میڈیکا اسپتال ہے اسے میں بھی سی بیٹ کی سروعات کی تھی آکسیجن یک اور اب تو اس کو بیس بیٹ اور بڑھا دیا گیا حالانکہ بیٹ کی اسی استطیتی نہیں ہے جیسے انے جلو میں ہے جمشت پور میں اس استطیتی نہیں ہے لیکن جو جیس طریقے سے راج کے مکمنتری پریاس کر رہے چونکہ اگر رانچی کی بات کرے تو جمشت پور سب سے زیادہ پروحاویت چھتر ہے پورے راج میں اور سب سے زیادہ چوکانے والی آنکڑے سب آرہا دیپک جو سہری چھتر سے آرہے سب سے زیادہ سہری چھتر سے لوگ پوزیٹی پائے جا رہے جیسے کل رات کی بتا دوں کہ کل جب ریپورٹ آیا تھا تو ایک سو اکتالیس لوگ ختمہ کے چھتر سے پوزیٹی پائے گئے تھے ساکچی کا چھتر ہے وہاں سے سو سے اوپر لوگ پائے گئے تھے ایک کالونی ریفوجی کالونی میں ایک ساتھ تیسٹی سنکھیا بڑھائی گئے تھے تو وہاں کری کروی سو سے اوپر لوگ پوزیٹی پائے گئے تھے آئی سی جو ٹیسٹنگ ہو ریشیو ہے وہ کافی زیادہ آرہا لیکن یہ مخمنتری کا پریاس رنگ رات نظر نہیں آرہا اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں نہ سمجداری نہیں دکھا رہی ہیں دیپاک آج میں نے سانچی کی خبر چل رہی تھی اس سمجداری لگنے سے دیکھنے سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ جو سورکسہ سفتہ مخمنتری کے دور چلائے جا رہا تھا کہ لوگ کی جیون بھی چل سکے لیکن وہ اس تی نجانے اگر یہی استیتی رہی تو جمسیت پور میں جس طریقے سے اگر ہم پانچ چھ دن پہلے آکڑے کی بات کرے اور لگتار ڈیلی سو کے آکڑے پار کر رہا ہے کل بھی آٹھ سو ستر پوزیٹیف کیس سولہ کی موت ہوئی تھی درانے والے ہیں چوکانے والے ہیں جس طریقے سے اور یہ آج کی جنتہ کو یہ چاہے پوروی سمیم کی لوگوں کو اپنی سمجھداری دکھانی چاہیے جو لاپروہی بررت رہے وہ نہ بترے ابھی ہم بتا دوں کہ شام کے وقت پورا پرشاسن روڈ پر نکلا ہوئا ہے اور جگہ جگہ پر جہاں پر زیادہ بھیڑ بار علاقے دیکھ رہے ہیں سوچھاؤ ہے کہ دو تین دنوں میں بہت سارے لوگوں سے بات کی لوگوں کا ساپ یہ کہنا ہے کہ راج مقمنتری سوات سرکشا سفتہ کے دوارہ بلکہ پوری ترہ لوگ ڈس دنوں کا تب جا جو کومنیٹی سپریڈ ہوا ہے اس کو روک سکتے ہیں چوتھ دن میں آنکڑے پہنچ رہا اور کافی بھیڑ ہو رہا اور ویکسن سنٹر کو بڑھا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسن دیا جا سکے اور کہ نہ کہ اس کو بہتر ثابت ہو رہا کیونکہ کرونا کا ویکسن جو ہے کہ نہیں ہو سکتا کو بیڈ ہو گا تو لیکن کیا کہ آپ کی جو موت کے آنکڑے آپ جو سیریس ہو جاتے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بچا کر رکھے گا تو راج کی جنت ہے اس کو سمجھدار دکھانے کی ضرورت ہے میں اس لئے آج بہت سارے وزاروں میں گھوما وہاں بھی ابھی ہاوی ہوتا دکھ رہا ہے حالان دوسری لہر میں ہم پر ہاوی ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے لا پر بھارتی یہ کہنے میں کوئی گریج نہیں ہے ہر ایک وقتی بازار میں بھیڑ بھار والے علاقے میں پہلے چرن کے بعد جب دھیرے دھیرے انلوک ہوا تو ایسا لگا جیسے کورونا بلکل ختم ہو گیا ہے سرکار کے تمام گائیڈ لائنز کا پالن کرنا بھول گئے لوگ اور موج مستی میں جھٹ گئے بازاروں میں بھیڑ لگنے لگی دکانوں میں بھیڑ لگنے لگی اور پھر اس کا خامیازہ ہمیں اس طرح سے بھگتنا پڑ رہا ہم نے عام لوگ کتنا اور مضبوط کر رہے ہیں تاکہ سرکار جو باؤنڈری کھڑی کر رہی ہے کورونا سنکرمن کو ہرانے کے لیے اسے ہم پیچھے سے اور مضبوط کریں یہ رہی کہ ہم پیچھے سے نیاموں کا اُلنگھن کر اس میں سیندھ ماری کر رہے ہیں آرون دیکھے ریپاک نشی طرف سے کہیں تو اس میں ہم کو سوچنا ہی ہوگا جنتہ کو سوچنا ہوگا کہ سرکار نے جو بندی سے تائی کی ہے جو گائیڈ لائن دیئے ہیں وہ آپ کی جندگی کے لیے تائی کیا گیا ہے کہ آپ اس کا پالن کریں تب ہی آپ کی جندگی بچے گی انیتہ یہ جو مہماری ہے وہ کس کو نگل لے گا کس کے گھر میں چپیٹ دے گا کس کے گھر میں دستک دے گا کتنے لوگوں کو لے کے جائے گا یہ بہت مسئل ہے تو یہ نشی طرف سے دھنبات کے سوطہ لکڈاؤن پوری طرح سے بند کرنے کا نیرنے لیا ہے اس کے علاوے کہیں تو بہت ساری علاقے ہیں جو جھریہ کی بات کر رہے ہیں جھریہ بہت سجوی پٹی ہے وہاں بہت بھیڑ بھر لگتے تھا وہاں 12 بجے سے بند ہو گئی دیکھیں پھر سے ڈاکٹر یہ دوسرا لہر بہت ہی گھا تک ہے اور اگر اس میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے جو لکڈاؤن جس پری پاری میں ہم لوگ کو رکھا گیا ہے تو اسی کے انروپ رہے ہیں انیسیسری گھر سے باہر نکلنا یا مارکیٹ میں جانا یا چوک چو رہا جم آنا گھر میں بھی جم آنا جم آنا بیٹھ ایک دم اب یہ چھوڑ دیں کیونکہ یہ وائرس جو ہے پچھلی بار سے بہت جیدہ گھاتک ہے اس میں جب بھی لوگ سنکرمیت ہو رہے ہیں اپنے آپ کو سمجھلنے کا موقع نہیں مل پر ہے ہم لوگ آئے دیلی دیکھتے ہیں اتنے پیشنٹ دیکھتے ہیں پیشنٹ کا تڑپ دیکھ لگتا کہ نہیں آپ کی بار کا جو ہے بہت ہی گھاتک ہے اور جو بھی لوگ جتنا بھی انوپالن کرے یا پھر جو سوسل ڈسٹینس ہے ماسک ہے اس کا انوپالن کرے تو یہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہے کہ کسی بھی لگایا بھی ہے تو اس میں لیکن ساتھ جاننا چاہ رہے ہیں جو دھنواد میں مرنے والوں کی سنکری مرنے والوں کی سنکھے عدیق ہے تو کیا وہ لیت سے پہنچ رہے ہیں سیٹلوں میں یا موت کا کارن کیا بتائے جا دیکھے ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کتنے مری جاتے ان کے سمجھ سے پڑے والی بات ہو جاتی ہے جب پتا چلا پیشنٹ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہا ہے تب وہ ہوسپیٹل کتاب دوڑ رہے ہیں تو اس میں لوگوں سے آگ رہی یہ ہے کہ جہاں جرا سا بھی لکشن دکھے سیدھے ہوسپیٹل پہنچ جائے اور انیشیل فیج میں اگر آپ کا ٹیٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گا تو ہنڈیڈ پرسنٹ ہے کہ سب ہی لوگ سرکشت رہیں گے لیکن یہاں پہ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ دس دس دن تک گھر میں رہ رہے ہیں اس کے بعد ہسپیٹل پہنچ جو پورے راج کے ساتھ دھنواد میں اس کا ایک ماتر کارن یہ ہے کہ لوگ ایک طرح سے لاپرواہ ہو گئے ہیں یہ لوگ سمجھ بلکل ریکاوری بہت مشکل ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بڑی سنکھیا میں لوگ ریکاور بھی کر رہے ہیں اور اس کے لیے صرف حوصلے کی ضرورت ہے کیونکہ سنسادھن پریابت ماترہ میں اپلبد ہے سرکاری ویوستہ کے پاس آپ صدر اسپتال میں جائیں ریمز میں جائیں اچھانک سے جو سنکرمتوں کی سنکھیا بڑھی اس کی وجہ سے کوئی بھی ووستہ اترکت دباؤ میں آنے کی وجہ سے تھوڑا تھم سی جاتی ہے لیکن اب حالات بہتر ہو رہے ہیں اور ہم ریکاور بھی کر رہے ہیں ہمیں حوصلہ بنائے رکھنا ہے کہ ہم ہرانے میں سکشم ہیں اور ہرائیں گے راجیش ریکاور کرنے والوں کی سنکھیا بھی دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے بیتے کس دنوں میں یہ تو پچھلی بار دیکھا گیا تھا اور اچھے سنکھیا میں پچھلی بار لوگ ریکاور ہو رہے تھے اور اس بار بھی اچھے خاصی سنکھیا ہے ریکاور ہونے چونکہ کچھ ڈیت ایسے ہو رہے ہیں جس کارن سے بھائیو اسططی اتپن ہو گئی ہے کریٹ کنڈیشن ہو جا رہے ہیں مریج کی اس لیے اس اس پر رہے ہیں کیونکہ لنگز پر لوگ آکسیجن کی کمی سے لوگ زیادہ پریشان ہے ایسے مریج جو کرونا سنکرمی ہے لنگز پر لوگ کی وجہ سے زیادہ پریشان ہو ایسے مریج اس بار زیادہ آ رہے ہیں تو ریکووری ریٹ اس بار پہلے اچھی نہیں ہو لیکن ریکوور تو رہا رہا ہے اور اس میں سب سے بڑا ایک اپکرن ہے جس کو کہ کہ جو پیسنٹ ہے اس کا اپنا حسلہ ہم رکھنا ہے اور اسپطال اگر آنے کی نوبت آئی ہے تو ایسے میں یہ سوچ جانا ہے کہ ہمیں یہاں کچھ جو آرہی یہ سنکھیا تھوڑی سے لوگوں کو گھوڑال پیدا کرے لیکن آپ یہ مانیے کہ اگر حسلہ آپ میں ہے اور آپ پروٹوکول کا پالن کیا ہے اور کر رہے ہیں تو آپ بھی اچھی طرح اپنے گھر میں جائیں گے بہت سارے لوگ ہیں جو سنکری میں ہیں جو ہوم دن چریہ پروٹوکول کے مادی سے اپنا رہے ہیں اور ڈاکٹر کی سلا پر جو بھی دوائی ہیں وہ لے رہے ہیں خان پان کا دھیان رہے ہیں تو اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور کئی لوگ تیجی سے ریکوبر بھی ہو رہے ہیں تیکی ایک مہت پورن بات یہ ہے کہ ایک رہے ہیں اور اگر آپ asymptomatic ہیں یا آپ میں کوئی گمھیر لکھن نہیں ہے تو آپ کو confine ہو جانا چاہیے اپنے پریوار کے لوگوں سے بھی ہو جانا چاہیے اور تھوڑی سی تپسیا کرنی پڑتی ہے یہ جرور ہے لوگوں پر الگ الگ کوئی پاس دن میں ٹھیک ہو جا دن میں کل ہماری مری سے بات ہو رہی تھی بارہ دن تھا انہیں ابھی بھی سیمٹمز ہیں ہی تو یہ ریکووری ریٹ جو ہے کوئی پاس دن میں کوئی بارہ دن میں ریکوور ہو رہا یہ اپنے اندر کی سٹیمنا کی واجہ سے وہ اگر یہ مان لے کہ ہمیں جلد ٹھک ہونا ہے اور پروٹوکالز کا پالن کریں اور کھان پار کھانے کھانے کے لئے سرپ ٹھنڈا سے پرہج کرنے کی یہ اگر نون ویجیٹیرین ہے تو ان کے لئے اور بھی اچھی اس تھی وہ بھوجن پر دھیان دے تیل گھی اپنے حساب سے کھائے اپنے سواد کے حساب سکھائے یہ ڈاکٹر کی ڈاکٹری سلا ہے کی اچھا بھوجن کریں اس دوران جلدی سے جلدی ریکوبر ہوں گے اور جو دوائیاں دی جارہی ہے وہ دوائیاں جو انفیکشن ہیں دیکھیں یہ انفیکشن ہے اس کو دور کرنے کے لئے یہ دوائیاں جو بھی پرسکرائب کی جا دوائیاں لیں اور اگر کوئی گمبھیر مریض ہے اگر ان میں کوئی گمبھیر لکشن دیکھ رہے ہیں تو انہیں ڈاکٹری سلا لیتے ہوئے سرکاری اسپطال ہو یا سہارا لینا چاہیے کیونکہ دیکھیں ابھی سب سے زیادہ سنکٹ ہے ان لوگوں پر جن کے آکسیجن لیول گھٹ رہے ہیں اپنے اسطر سے انتظام کر رہے ہیں تھوڑا ایلرٹ رہنا ہے ان کے پریجن کو ایلرٹ رہنا ہے کہ وہ کہاں سے بیڑھ لے پائے اور کیسے اس مریض کو بہتر ٹریٹمنٹ دلا پائے تو یہ چیزیں ساری چیزیں دیکھنا ہے اور حوصلہ ضرور رکھنا ہے کہ ہمیں ٹھیک ہونا ہے تو آپ دیکھیں کہ کئی ایسے سوشل میڈیا پر ایسے ادھارن بھی ملتے ہیں کہ 82 90 سال کے لوگ بھی recover ہو جا رہے ہیں پیچھلے بار جب فرسٹ ویو آیا تھا کرونا کا اس سمیح بھی اچھے خاصے لوگ جو کافی old age کے تھے وہ بھی recover بھر ہوئے تھے اور آج بھی یہ اچھے اچھے لوگ جو کافی پورانے لوگ ہیں یعنی age ڈ لوگ ہیں 70 plus کے لوگ ہیں وہ بھی درست ہو رہے لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ 30 50 age group بھالے لوگ بھی سنکرمیت ہوئے ہیں اور ان کی دیت بھی ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ یہ حوصلہ بنائے رکھنا ہے اور جہاں سے یہ حوصلہ بنائے رکھنے سے اور پروپر پروٹوکول مینٹین کرنے سے ہی وہ اس جنگ میں جیتیں گے اور کرونا کوئی بڑی بیماری نہیں ہے ہاں رہس میں بیماری ضرور ہے لوگ اسے سمجھ نہیں پائے ہیں تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے اور جیون چریہ دیکھیں تو اسے سدھارنے کی ضرورت ہے تو حوصلے کے ساتھ وہ recover بھی ہو رہے اور جو کمی کا رونا رویا جا رہا ہے شاید وہ کمی ہوتی ہی نہیں اگر ہم اپنی اور سے تھوڑی سترکتا برتے ابھی بھی اگر ہم سترک رہیں گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں جروری ہو تب ہی نکلیں تو ماسک کا پریوں کریں بہتر ہے کہ سرکشت رہے اگر بازار کا رکھ کر رہے تو آپ کے آس پاس دو چار لوگ اور بھی رہیں گے آپ کتنی بھی ساف برتے آپ آس پاس کے لوگوں کی گیرنٹی نہیں لے سکتے ہیں تو سانٹیزر کا نیمیت پریوں کرتے رہے تھوڑی سی ساف دھانی اگر آپ برتے گے تو اس سنکرمن کو ہرانا آسان ہوگا اور جس قلت کا رونا رویا جا رہا ہے کہ کہ اوکسیجن کی کمی ہے بیڈ کی کمی ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی سنکرمن آپ کو چھو ہی نہیں پائے گا اگر آپ سترک رہیں گے تو ایسے میں آپ کی سرکشت رہ سکتا ہے سنکرمن کو مات دے سکتا ہے کرونا کو ہرا سکتا ہے جمشید پور کا ایک بار رکھ کر لیتے ہیں جمشید پور سے ہمارے سہیوگی پربات لگاتار جڑے ہوئے ہیں پربات لوگ سمجھ تو سب رہے ہیں پھر بھی لاپروہی کیوں کر رہے ہیں کیا لگتا ہے دیکھے 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 یہی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھ تو رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور جانکاری بھی ہو رہی ہیں ان کو کیس طریقے سے کرونا کا کہر پربی سمجھ میں بڑھا ہوا لیکن کہیں لاپروہی برت رہے ہیں لاپروہی وہی بینہ مارکس میڈیا کو دیکھتے ہیں یا پھر پولیس پرساسن کو دیکھتے مارکس چڑھاتے انہیں تو مارکس نیچے رہتا گاڑیوں میں چل رہے ہیں میں آٹو کا جکر کیا بسوں کا جکر کیا اس میں آج بھی کئی ایسے بسیں یہاں سہر میں چل رہی تھی جہاں لوگ سماجی دوری کا پالن نہیں کر رہے تھے پرساسن جائے تاکہ یہ دوبارہ نہ ہو سکے جیسے ابھی بتا رہے تھے آپ کسی کو پتا نہیں ہمیں ہے یا بغل والے کو ہو تو اس کا بچاؤ سلویٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی رہی بات ریکووری ریٹ کی جیسے آپ نے بتایا کہ ریکووری بھی ہو رہی ہے کل بھی ہم بات کریں تو نمبر ہے اگر جو لوگ گھر میں کورنٹین ہیں ان کی مونیٹرنگ ہر دن کی جاتی ہے کنٹرول بنا ہے وہاں سے ہر دن فون کیا جاتا ہے آپ کی ستیتی کیسی ہے آپ کیا کیا رہے ہیں چاہے ان دن یہی بولتا ہوں کہ لوگ ابھی بھی سمجھ داری نہیں دکھا رہے جس طریقے سے آنکڑے بڑھ رہے ہیں اگر یہی استیتی رہا تو آنے والے دن میں دیلی ہزار سے اوپر کورونا پوزیٹی کی سنکھیا پائے جائے جائے اور ویسے میں راج میں نصی تھے جو بیوستہ ہے وہ کم پڑھنے لگ کیونکہ جو ہمارے پاس بیوستہ ہے اس ہمیں اور آگے بڑھانا ہے جیسے راج کے مقمنتری اکیلے محنت کیا دیکھ رہے ہیں آج بھی کئی جگہ گیس کے جہاں پلانٹ ہے وہاں انہوں نے جا کر ریڈیکشن کیا اور پلانٹ کی جو یہ بڑھانی کیلئے بات کہیں گے کہ اور بڑھایا جائے تو محنت تو کر رہے ہیں لوگ ساری لوگ محنت کر رہے چاہے پرساسہ نو راج کے مقمنتری ہو یا سواس منتری ہو لیکن لوگوں کو اپنی سمجھداری دکھانی چاہیے لوگ سمجھداری دکھائیں گے اگر گھر میں آپ کو آسولیٹ کر لیں گے پانچ دن دس دن اگر سات سے آٹھ دن اگر کم سے آٹھ دن بھی آسولیٹ کر لیں گے دی پک تو یہ چیز کو بیٹھا لیں گے کہ ہمیں کورونا ہم پوزیٹیو ہو گئے تو گھورہات سے بہت جارہا بہت جارہا یا فون کے ذریعے ہر جگہ سوویدہ اپلبد کرائی جا رہی سب کو اسپطال پہنچنا جروری نہیں ہے اور یہ جنگ ہے کوئی وکتی وشیس کی لڑائی نہیں ہے ایک ویکتی کی چوک پورے سماج کے ہار کی وجہ بن سکتی ہے تو ایسے میں ہمیں سامودائک بھاگیداری سنشت کرنی ہوگی ہر ایک ویکتی کو اپنے سامنے والے کو ٹوکنا ہوگا کہ آپ لاپرباہی برت رہے ہیں آپ ماسک نہیں پہن رہے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ اپنے تینوں سہیوگیوں کی پرتکریہ جان چاہیں گے الگ الگ جیلوں میں کیا اس کی اس تیتی ہے کیونکہ اس طرح کی لگتار شکایتیں آ رہی ہے جانچ کے تی اور جانچ ریپورٹ کی رفتار کتنی جواب دے ہے کتنا مہت پورن ہے اس جنگ کو ہم جیتنے کے لیے دیکھیں یہی مہت چیز ہے سب سے پہلا ہے کہ ٹیسٹنگ اگر ٹیسٹنگ کا ریزلٹ سبیپ نہیں آیا تو اگر سو میں سے پانچ آدمی ہی اگر پوزیٹیو ہے تو وہ اگر گھر جاتا ہے پری 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 لوگوں کو یا پھر کام کرتا وہاں جو سہکرمی کرے یا پھر بجار جائے گا یا کچھ کرے گا اس لیے سب سے پہلا کام سرکار کو یہ کرنا چاہیے جو نہیں ہو پا رہا وہ یہ سمائی پر اس کی ریپورٹ آنی چاہیے میں دیکھا ہوں میں نے بھی دیکھا ہے اپنا کی ریزیلٹ آنے میں کتنا سمیں لگ جاتا ہے کئی اور لوگوں جو ایک دوسرے سے پھیلے گا تو وہ رکھ سکھے گا اگر کوئی پوزیٹیو ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریس آؤٹ کر کے اسے اسیلیٹ کیا جاتا سکتا ہے لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے کہ لوگ ٹیش دے رہے ہے اس کے بعد تین چار دنوں کے بعد ان کی ریپورٹ آ رہی ہے اور چاریس ہزار تک چلا گیا تھا پھر ادھر کچھ ایکسپیڈائٹ کیا گیا تو سترہ ہزار کل تک میں سترہ ہزار بیک لوگ تھا دھیرے دھیرے اسے کم کیا جا رہا ہے اور سواس بیہا کے جو ابھی پروبھاری ہیں ادھیکاری سچیو انہوں نے کہا کہ دو سے تین رہا جائے اور اگر کوئی ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں اگر انہیں لگتا ہے کہ گلوڑی ہے یا ایسے لکشن دیکھ رہے ہیں اور وہ آسنکیت ہیں تو وہ ٹیسٹ دینے کے بعد اپنے آپ کو کنفائن کر لیں یعنی اسیولیٹ کر لیں تاکہ ان سے کسی اور سنکرمن نہیں بہلے یہ سمجھداری اور یہ جمعیواری لوگوں نے دیکھنے کو ملتی ہے قریب ڈیڑھ سال پہلے ٹرین ریلوے سٹیشن پر ٹرین کا ٹکٹ کٹ آنے کے لئے جس ترہ کی بھی دیکھنے کو ملتی تھی تصویر جانچ کندر پر دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ بھی تو لوگوں کی ہی لہ پر بھائی ہے ہر بھائی کارن سے یہاں آنا پڑ رہا ہے اور ٹیسٹ کرا کھلاو نہیں ہے کہ گیم کھل رہے ٹیسٹ کرا رہے ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کچھ کار سے میں لائے ہوں تو اپنے آپ میں گلوپ نہیں لگائے ہوئے دوری بھی مینٹین نہیں کر رہے تھے اسی کتار میں لگی تھی مہلا جو پوزیٹیو ہم لوگوں کی بھاونا کو بھی سمجھ پاتے ہیں ایک ماں کے پرتی بیٹے کا پتا کے پرتی اپنے بزرگوں کے پرتی جو بھاونا ہوتی ہے جو موہ ہوتا ہے لیکن ہم نے وہ تصویرے بھی دیکھی ہے جب مرتیوں کے بعد پریجن شو کو کسی کے ایسے ہی لاوارس چھوڑ کر گائب ہو جاتے ہیں اور ایک لاوارس لاش کی طرح پریوار والوں کے رہتے ہوئے اس کا دہ سنسکار کیا جاتا ہے شمشان گھاٹ میں تو موہ اپنی جگہ ہے ممتہ اپنی جگہ ہے لیکن سافدھانی بھی جروری ہے دھنواد کا رکھ کر لیتے ہے آرون آپ سے جاننا چاہیں جانچ کی کیا استhti ہے اور جانچ ریپورٹ کی کی رفتار ہے علاقے میں دیکھئے دیپاک جیسا کی راجیس جی کو سن رہا تھا یہ نصی طرح سے کہیں تو اس میں سرکار کو سوچنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ تھوڑی سی کمی جرور نشط سے دھلتا دیکھی جا رہی ہے یہ دھنباد کی جنہ تک بات کر لیں تو ایسے کئی اگزامپل سامنے آئے ہیں جو دس دنوں پہلے جنہوں نے اپنا سواب دے ریا ہے دس دن پہلے جنہوں نے اپنا ٹیسٹ کرایا ان کی ریپورٹ نہیں آئی ہے ایسے کئی مریض دیکھے گئے جنہوں نے بعد میں چیک کر آئے تو سائد پوزیٹیو سے نیگیٹیو آگئے اور کئی پیسنٹ بھی آئے جو پوزیٹیو پائے گئے تو ویسی اسططی میں جو انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ وہ پوزیو کی ریپورٹ کے آئے گا تو بہت لوگ آئی سولیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو لیکن بہت ایسے بھی لاپرواہ ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ سب کے بیچ میں پرساد باتنے کا کام وہ ہوتا ہے پوزیو پر کہیں تو چیک پوزیو سرکار کو جلی پس دیکھیں ہم لوگوں نے خبر بھی اس اندر میں دکھلایا ہے کہ کامرے کے مادرم سے درستگوں کو کہ کس طرح آپ پا دھاپی لگی رہتی ہے کو وی ٹیسٹ کرانے کے لیے پریسانی لوگوں کو ہے لوگ بیوستہ بھی تھوڑی سی پریسان ہے لیکن سوچنا پڑے گا ہم کو بھی سوچنا پڑے گا اور جو بیوستہ میں سامیل جو جن جمعواری دی گئی ہے ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ لوگ پریسان ہیں تو ایسا راستہ نکال کہ جو انیسیساری جو لوگ لائن بھیڑ لگا دیتے ہیں ایک طرح سے وہ اس میں کمی ہو اور جو ویوستہ طریقے سے جانچ کیا کام چلے تو اگر اس پوائنٹ کو اگر ہم لوگ نے ٹھیک کر لیا تو بہت کچھ کنٹرول کرنے میں بہت ہم جانچ کریں تو جو آٹی پی سی آر کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے پہلے ایک امجیم اسپطال میں ہوتا تھا اور اس کے بعد ابھی ٹاٹا اسٹیل نے بہت ساری جگہوں پر اپنی ٹیسٹنگ لائب بٹھا دی ہے اس کے لائوہ جو پرائیویٹ ٹیسٹنگ لائب وہاں پہ ٹیسٹنگ کیا جا رہا ہے تو جو پہلے اسٹیتی تھی پہلے ریپورٹ آنے میں آٹھالیس گھنٹے کا سمیہ لگتا تھا لیکن ابھی کیا ہے کہ پرائیویٹ لائب یا ٹیسٹیل کے دوارے جو ٹی ایم ایچ میں کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ٹی ایم ایچ کے دوارے جو جیٹی ہوسٹل ہے وہاں پہ ٹیسٹنگ کیا جا رہا ہے تو چوبیس گھنٹے میں تو ریپورٹ آ رہی ہے لیکن ریپورٹ آنے سے پہلے ہم کو تیع کرنا ہے یہ ہمیں تیع کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ریپورٹ دی ہے آٹی پی سی آر کی تو ہم اپنے آپ کو گھر پہ آسولیٹ کریں اگر ہم گھر پہ آسولیٹ نہیں کریں کیونکہ یہ دوسرا جو ویب ہے کسی طرح کوئی سنٹم نہیں بتا رہا ہے کیونکہ ہم جانے کہ ہمیں کوئی سنٹم نہیں ہے تو ہم ہم پریوار کے ساتھ بھی گھوم رہے ہیں اور بازاروں میں جا رہے ہیں بازاروں مل رہے ہیں اگر ہم اپنا ٹیسٹ ہمارا ٹی پی سی آر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سنسطیت کریں کہ ہم ہمارا ریپورٹ نہیں آجاتا تب تک ہم اپنے آپ گھر میں آسولیٹ کریں گے تو نسطیت ہے جو کومنیٹی سپلیٹ کی اور بڑھ رہا ہے یہ تھوڑا کم ضرور ہوگا اگر لوگ ٹیسٹ سینٹر میں جاتے ہیں تو وہ خود بھی سنسطیت کریں کہ ہمیں سماجی دوری بناتے ہوئے سیمپل دینا ہے اور سیمپل لینے والے ہیں آپ نے کہا کہ سیمپل جو ٹیسٹ جہاں ہو رہے وہاں پچھلے بار کے اور میں بار میں بہت انتر ہے صحی بات آپ نے کہا کہ پچھلے بار جو ٹیسٹ لیا جا رہا تھا وہاں لوگ پی پی پیٹ پہن کے بیٹ رہے لیکن ابھی کی جو سینٹر وں ہمیں ہمیں تیع کرنا ہے ہمیں اس بیماری کو ہٹا ہرانا ہم اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں گے تو نسیت ہے یہ بیماری کو ہم لوگ کرونا کو بھگا کے رہیں گے اور نئی صبح نئی کیرن کے ساتھ نئی زندگی سفر پر ہم نکل پڑھیں گے لیکن یہ سرکار کرے گی لیکن سنکرمت ہوں گے ہم تو ایسے میں سرکشت رکھنے کی خود کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے پریوار والوں کو سرکشت رکھنے کی ذمہ داری بنتی ہے تو ایک سامودائک بھاگیداری ایک جواب دے ہی بنتی ہے ہر ایک وقتی کی اس کرونا کے خلاف جنگ میں جیت درج کرنے کے لیے کیونکہ سرکار تو بعد میں آئے گی سرکار پہلے نہیں ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے آپ کو جاگ رکھ کر رہی ہے آپ کے ٹیسٹ کی ویبستہ کر رہی ہے اگر آپ سترک رہیں گے تو نہ آپ کو علاج کی آوش شکتہ پڑے گی اور کرونا ہارے گا بہت بہت دھنیواد ہمارے سہیوگیوں کا راج ایش آرون اور پربا آپ تینوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بات چیت کے لیے 11 special میں افلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز 11 بھارت